اسلام علیکم الگ نیوز پر ایک اور ویڈیو جس میں سپریم گورڈ آف پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب وضاحت دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ جو وضاحت ہے ان کی یہ غالباً اگر میں لیبرٹی لے سکوں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ جج صاحب یہ مان گئے ہیں کہ ان سے ٹھیک ٹاک بڑی غلطی ہو گئی ہے اور یہ عمل اس بات کا بھی وہ کر رہا ہے کہ چور کی داری میں تنکہ ہے تو جج صاحب نے بہرحال سیاسی ماحول میں جو کیا ہے اس میں انہوں نے اب ایک لیٹر لکھ دیا ہے وضاحت کر دی ہے اب وضاحت جو ہے کلیریفیکیشن یہ غلطی کے بعد کی جاتی ہے کہ یہ جو کیا تھا یہ کیوں کیا تھا میں کیا سمجھتا تھا کیا ہو گیا ہے تو ان کی وضاحت اس بات کا اعتراف ہے یہ غلطی ہو گئی جب وہ اس روز گئے تھے اور انہوں نے تقریر کی تھی تو تقریر میں جو گفتگو کی وہ بھی اس بات کا اعتراف تھی کہ غلطی ہو گئی وہ انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ سیاسی باتیں نہیں ہوں گی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا ریکشن آیا اس سے لوگوں نے بتایا کہ جج صاحب آپ سے غلطی ہو گئی لوگوں نے تو ہیش ٹیگ چوروں کا ساتھی قاضی لکھ ڈالا اب عوام جو ہے وہ زبان خلق نقارہ خدا تو عوام نے اتنا شدید ریکشن دیا قاضی صاحب نے ایک وضاحتی لیٹر لکھا ہے اور یہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال سے جن سے اختلافات کی فضاء نظر آ رہی ہیں ان سے چالیس منٹ ملاقات کے بعد لکھا ہے اس لیٹر میں بھی کافی کچھ ہے یہ آپ نے پڑھا ہے بتایا یہ لیٹر کہتا ہے کہ سپریم گورد کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین کی گولڈن جملی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی اور یہ دعوت قبول کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی گئی کہ کیا سیاسی تقاریر کی جائیں گی اور یقین دہانیاں کرائیں گی کہ صرف آئین اور اس کے منانے کے مطالق بھی بات کی جائے گی مجھے جو پرگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی اس نکتے کی وضاحت پہلے میرے عملے نے قومی سمجلی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سے کروائی پھر خود میں نے براہ راست اس پیکر سے کی اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی یہ پہلا رکھتے ہی بتا رہے کہ جج صاحب نے وہی مان لیتا ہی غلطی ہو گئی ہے اور جج صاحب نے سپیکر سے براہ راست بات کی میرے لئے حیران کنے جج صاحب کا براہ راست رابطہ کرنا یہ فارمل کمیونکیشن ہوتی ہے آفس ٹو آفس ہوتی ہے اور ان کے اہلکار کر رہے ہوتے مرکہ سے اب وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے میں نے معذرت کی تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی حوالے دیئے گئے سیاسی بیانات دیئے گئے تو اس کے بعد پھر جج صاحب کہتے کہ پھر میں نے وضاحت کے لیے مناسب سمجھا کہ میں تقریر کروں اور پھر دونوں نے تقریر کی اور کہا کہ میں تمام باتوں سے جو کی گئی ہیں اتفاق نہیں کرتا تو جج صاحب نے وہی پہ مان لیا تھا پھر کہتے ہیں یہ عمر باعث ہے حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا تو یہ تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کہاں بیٹھیں مطلب آپ زرداری صاحب کے اسحامدار کے شہباز شریف کے فضل الرحمن کے بیٹے کے ساتھ جا کر وائٹ گئے وہ کہہ رہے ہیں اور یا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریر میں شرکت کی یہ بہت نامناسب لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ فاتحہ پڑھنے گئے تھے وہاں پہ ہم جشنے دستور کی بات ہو رہی ہے یاد تو مرہومین کی منائی جاتے ہیں بلکل بلکل مطلب ہم کہتے ہیں نواسہ رسول کی عظیم قربانی کی یاد ٹھیک ہے نا جو گزر گئے ان کو یاد کیا جاتا ہے بانی پاکستان کو یاد کرتے ہیں ایک چیف جسٹس کے جو مستقبل کا چیف جسٹس ہے اس کی طرف سے یہ ایسا بیان ناقابل قبول ہے ناقابل قبول ہے بہت ہی نامناسب اور یہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ انتہائی سینسٹیو میٹر بھی جو انہوں نے مزید لکھا وہ بھی کیرفلی نہیں لکھا گیا ہے اچھا یاد منانے کے لیے پھر آگے کہتے ہیں میں ہال کے کونے میں یا گیلری میں بیٹنے کو ترجیح دیتا لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افضائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھائے گیا میں نے بیٹنے کے لیے جگہ خود نہیں جنی نہیں آپ وہ کر سکتے تھے دیکھیں منا کر سکتے تھے اخلاقی جواز تھا اس کا کہ نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا اب یہ کہتے ہیں کہ آئین کو سیاسی تنبو کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہرات چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا جو ان کی دانشمندی کی گواہی دیتا ہے اس نے کامیابی کے حضور کے لیے بانی کے نظب لائن یہ بانی کیا ہے مطلب نوشیروانی صدیقی نومانی یعنی بلکل بانی کو وہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ اپنے ساتھ کھیلوے کسی یار کی بات کر رہے ہیں کسی لونڈی لپاڑے والا لفظ استعمال کیا گیا ہے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ یہ ہمارے لئے بہت زیادہ وہ بات ہے یہ ریڈ لائن ہے نا یہ ریڈ لائن ہے تو وہ بانی کی یاد بانی کی ایسا تکہ بانی مطلب شکیل چاہیے لے گیا جمیل کپڑا مار دے مطلب وہ ایسا لگتا ہے بہت ہی نامناسب سی بات بلکہ یہ میں تو کہوں گی تضحیق ہی ایک طریقے سے مطلب نہیں کرنا چاہییتا اس طرح سے جج صاحب کو جو جج صاحب نے کیا ہے پھر اس کے بعد جج صاحب آگے کہتے ہیں کہ آئین نے سب ساتھ گنجلک مسائل پی اخلاص اور جذبے کے ذریعے حل کیا سکتے ہیں جب لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا جائے لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں اب یہاں سوال لوگوں کے منتخب نمائندوں کے احترام تو جج صاحب کیا کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ لوگ کا لوگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہاں لوگ کیا ہوتا ہے لوگ کیا ہوتا ہے اب جج صاحب ہیں یہ تو یہاں لفظ ہونے جیتا ہے شہری شہری کے حقوق ہوتے ہیں شہری کے فرائز ہوتے ہیں سیوک رائٹس ہوتے ہیں سیویل ہوتا ہے لوگ حجوم کو کہتے ہیں یا ریور کو کہا جا سکتا ہے تو لوگ بڑی ویک دم ہیں تو بہت زیادہ اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کنونشن کے منظرمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی آئین کی گولڈن جملی تمام شہریوں کے لیے جشن مصررت ہے یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں آئین کے اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے یہی تو لوگ کر رہے ہیں بھی کہہ رہی ہے کہ آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروا ہو تو آپ نہیں کروا رہے اب اس سے آگے وہ کہتے ہیں جب پاکستان کی لوگوں کے پاس براہ راست چونے کے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالاخر پچاس سال قبل کی گئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کی گئے اور آئین میں درج کی گئے تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے شہریوں کا بہترین مفادث میں ہے کہ تقسیم کے بھی اجناب ہوئے جائیں آئین کا بنائے جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے یہ قاضی صاحب نے وضاحت لکھی ہے دوبارہ وضاحت غلطی پر لکھی جاتی ہے اب اس پر جو رییکشن سوشل میڈیا پر آئے وہ بڑا خطرناک تھا خطرناک کے علاوہ میں کہوں گی کہ بروقت بھی تھا اور جو ٹیگ لائن چل رہی وہ بھی بہت اچھے سے وہ بتا رہی ہے کہ لوگ کتنے غم و غصے میں ہیں ہیش ٹیگ چوروں کا ساتھی قاضی اب یہ عوام کی آواز ہے کامران خان صاحب نے اس پر رییکشن دیا انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ سے بلندر ہوا ہے آپ بیٹھے رہے آپ گئے تھے آپ اٹھ سکتے تھے بھائی جب عاصف علی زرداری نے تیس منٹ کی وہ سپیچ دی اپنی مسلسل وہ عدلیہ کے فیصلوں پر ہی زرداری صاحب نے ایک بات کی میں نے فل بینچ بنایا زرداری صاحب کی جسرس ہیں میں نے فل بینچ بنایا فل بینچ کی بات اچھا وہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے مافیا ایک ڈان کر رہا ہوتا ہے اور قاضی صاحب سن رہے تھے ہاں قاضی صاحب اچھا اپنی تقریر کرنے کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بھی ایسی باتیں ہو رہی تو آپ اٹھ کے جا بھی سکتے تھے اور قاضی صاحب پھر آپ ایک اور چیز دیکھئے کہ قانون صاحب کہتے ہیں عدالت کو ججز کو ان کی پردر ججز کو ریڈیکیول کیا گیا آپ بیٹھے آپ نے سنا اور آپ آخر تک بیٹھے رہے آپ نے جو کیا ہے وہ کم سے کم لفظوں میں بھی بلنڈر ہے یہ ان کو بتایا گیا ہے اب کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کا ٹیک کیا اس پر اچھا میں ابھی چونکہ جلد بازی میں میں نے ٹیک لکھا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے میں پڑھ کے آپ کو اگر سنا دوں تو مجھے لگتا ہے کہ کس کو اتراز نہیں ہوگا کہ جسٹس قاضی صاحب نے جسٹس نے دستور میں آنے کی غلطی کے علاوہ وضاحتی نوٹ میں بھی غلطیاں کی ہیں ایک فاضل ججز کا وضاحتی بیان لفظوں کے درست چناؤ نامکمل اور مبھم تحریر کا عقاس ہے ایک سینئر ججز جو مستقبل کا چیف بھی ہے اس کا کیرلیس انداز فیوچر کے فیصلوں پر بھی لکھے جانے وہ والے نوٹس کو آیاں کر رہا ہے یہاں فاضل ججز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بڑے عہدے پر انسان تین طرح سے نوکر ہوتا ہے وہ اپنے بادشاہ کا نوکر ہوتا ہے وہ اپنی شہرت کا نوکر ہوتا ہے اور وہ اپنے کاروبار یعنی جس عہدے پر کام کر رہا ہے اس کا نوکر ہوتا ہے اس لئے نہ تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے آزاد ہے اور نہ اپنے عمل اور وقت کے لیے ہی اس کو کوئی چھوٹ دی جا سکتی ہے آواز خلق پر نکار خدا سمجھتے ہوئے اپنے عمال کی تربیت ہی اس غلطی کا بہترین ازالہ ہوگی اور اس پر قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے دیفنیٹلی اور یہ بہت ویل آرٹیکولیٹڈ ہے یہ آپ نے اچھا گیا کہ لکھ لیا تھا میرا ٹھیک ہے کہ جج صاحب ایک جانگے کے غلطی ہوئی ہے آپ وضاحت ہی نہ دیں مان لے کے غلطی ہوگئی ہے نہیں جانا چاہیتا یہ بھی کہتے ہیں بھلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولا گیا کم از کم ڈیمیج لیمٹیشن اس سے ہو جائے گی جج صاحب یہ بھی سوچے کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہیں ایسا عمل انہیں متنازع نہیں مزید متنازع بلکل کیونکہ وہ آرڈی ہیں تو کنکلوٹ کرتے ہیں اس کو حاضر ہوں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ